ہلو دوستو نموشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم دکھانے والے ہیں آپ کو آولے کا پودا جس کے کیا آپ سبھی جانتے ہیں کتنے فائدے ہوتے ہیں اس کا جو ہے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں دوستو آولے کے فائدے سے آپ جو ہے انجان نہیں ہیں ہر ایک ویکسی جانتا ہے آولے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آولے کے پتوں کے بھی اتنے ہی فائدے ہوتے ہیں اور آولے کے جو اوپر کا چھلکہ ہوتا ہے یعنی کہ پودے کے دنہ کا چھلکہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی فائدے مند ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم ویڈیو سٹارٹ کریں آپ سے گجارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں ہمارے چینل کا بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیسن آپ کو سب سے پہلے پرابط ہو سکے اور ہر ویڈیو کا مہتپون جانکاری آپ پرابط کر سکیں دوستو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آولے کا پودا جس کا کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور آولے کے تو فائدے ہوتے ہی ہیں ساتھ میں یعنی آپ اس کے پتوں کو یا تنے کی جو ہے چھال کو اس کے اتار کر اوبار کر پیتے ہیں تو اتنے ہی فائدے کرے گا جتنے آولہ کرتا ہے دوستو سب سے پہلے جو ہم بتاتے ہیں کہ آولے میں جو ہے آولے میں ویٹامین سی بہت ادیگ ماترہ میں پائے جاتا ہے اور اس کے پتوں میں بھی جو ہے ویٹامین سی کافی ماترہ میں پائے جاتا ہے جس کو کی آپ جو ہے پریوک کر کے اپنے داتوں کو مجبوط کر سکتے ہیں اپنی ہڈیوں کو لیے بھی کافی بڑیا کام کرے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں ویٹامین سی ہمارے ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے ہمارے داتوں کو سوڑوں کو ٹھیک کرتا ہے ہمارے جبڑے کو مجبوط کرتا ہے اور ہمارے داتوں میں جب پائے جی روگ ہوتا ہے یا انہ پرکار کے روگوں کو ختم کرتا ہے دوستو اس لئے ہمیں یدی آولہ نہ ملے تو آولے کے پتوں کا اور آولے کے چھال کا یا آولے کے ٹہنی جو ہوتی ہے پیڑ کی اس کی ہمیں داتوں کر لینے تھی یہ جس کا کیا ہم برپور فائدہ لے سکیں دوستو آولہ یدی ہم ریگولر یوز کرتے ہیں تو یا آولہ نہیں ملتا ہے تو آولے کے پتے آپ ریگولر تین چار پتے ہر روگ سوڑ کر کھائیے آپ کے جو آنکھوں کی روشنی کبھی بھی کم نہیں ہوگی کیونکہ آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے آولہ دوستو یہ ہے جو ہے آپ کے پیٹ کے لیے بھی جو ہے بہت بڑیا کام کرتا ہے آپ کا حاجمہ ٹھیک رکھے گا جس سے کی آپ کے جو ہے انیک پرکار کی سمسیوں سے آپ بچے رہیں گے آپ کے یادی حاجمہ صحیح سے رہے گا آپ کا پیٹ صحیح سے صاف ہو رہا ہے تو آپ کے لیے کسی پرکار کی پیٹ سے بندی سمسیہ پیدا نہیں ہوگی کیونکہ انیک پرکار کے روگ جو ہے وہ پیٹ سے ہی چلتے ہیں اور پیٹ سے ہی پیدا ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر جو ہے آگے آنے والے سمیں میں چھوٹی بیماری سے بہت بڑی بیماری کا روپ لے لیتے ہیں اس لیے جو ہے پیٹ کی سمسیوں کے لیے آورہ بردان ہے اس لیے آورہ نہیں تو ہمیں اس کے پتوں کا ہی استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہمیں ادھک سے ادھک جو ہے ہم اس کا جو ہے پریوک کر سکیں دوستو اس کے پتوں کے ساتھ ساتھ یادی آپ پیٹ سبندی سمسیہ اسے کی جو ہے کیڈنی لیور لیور کی سمسیہ بھی ادھی کی آپ کو خڑھنے کی سمسیہ ہے اور آپ کے لیور کی سو 1975 لیور آپ کو جو ہے آٹلیاni آپ کی کمجور ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے اب اس کا یوز کریں یہ چمت کا ریلاب آپ کو دے گا یا آپ کچھ ہے دوستو آپ کے بعد جو ہے سمیں سے پہلے سفید ہو چکے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی آگ Bird can bar cur jب یا آپ کے بعد جہاں سمیں سے پہلے سفید ہو چکے ہیں یا آپ کے سر میں جو ہے ڈینڈرف یا روسی یا باڑوں کی جڑے کمجور ہو چکے ہیں لیکن اس کو آپ کو پتوں کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے لیے جو ہے اولے کے پتوں کو لے کر ان کو جو اُبال لینا ہے اور اس میں آپ چاہیں تو یا آپ کو اپلپ دھو تو آپ نیم کے پتے بھی ڈال لیجئے جس سے کی آپ کو جو ہے الگ سے فائدہ ملے گا اور بھرپور فائدہ ملے گا دوستو اس سے جو ہے آپ کے باڑوں کی گروہ ہوگی اور جو آپ کے باڑوں کے کسی ویٹامین کی کمی سے یہ دیا آپ کے باڑ جائیں سفید ہو گیا تو وہ بھی دوبارہ سے صحیح ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کے سر میں یہ دیروسی ہے ڈینڈرف ہے یا انیا پرکار کی کھاریس ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آولہ بہت بڑی آ جاتا ہے اور میں آپ جارس کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بیسے جو ہے لاب اٹھا سکیں اور ہم جو ہے ویڈیو یہی پر سمارکت کرتے ہیں دوستو جائے ہنگ جائے بھارت